جمائمہ گورڈ سمٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائی کے ساتھ ان کے بیٹوں سے ان کا رابطت دوبارہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکسپر جمائمہ نے کیا لکھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی سابقہ علیہ جمائمہ گورڈ سمٹ نے جیل میں ان کی صحت سے مطالق زیرے گرزش خبروں سے مطالق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایکسپر ایک طویل پوسٹ میں لکھا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں برطاؤ کے حوالے سے سنگین اور تشویشنا خبریں آ رہی ہیں پاکستانی حکام نے ان کے خاندان اور بکلا کی ملکاتیں روک دی ہیں اور تمام عدادی سماتوں کو موخر کر دیا ہے جمائمہ نے یہ بھی بتایا کہ عدادی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دس ستمبر سے ان کے بیٹوں سلمان اور قاسم خان جو کہ برطانوی شہری ہیں اور لندن میں رہتے ہیں کے ساتھ ہفتہ وار کالز بھی بند کر دی گئی ہیں انہوں نے اپنی پوسٹ میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ حکام نے اب ان کے سیل کی وجلی اور روشنی بھی بند کر دی ہے اور انہیں سیل سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے جیل کے باورچی کو بھی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے اور وہ مکمل طور پر قیدے تنہائی میں ہیں ان کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے جمائمہ نے اپنی پوسٹ میں اس کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کے خاندان ان کی جماعت پی ٹی آئے کے ارکان اور حامیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ انہیں اور پاکستان میں تمام سیاسی مخالفین کو خاموش کیا جا سکے جمائمہ نے مزید لکھا کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو اگست دو ہزار تئیس سے فوجی حراست میں رکھا گیا ہے عمران خان کی بہنیں عثمہ اور علیمہ خان جو ان کے حق میں بولتی رہی ہیں کو بھی پر امن طور پر ایک مظاہرم شرکت کے لیے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں حالانکہ ان کی گرفتاری کے لیے کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے جمائمہ نے ساتھ سارفین سے ان کی پوسٹ ری ٹویٹ کرنے کو بھی کہا تاکہ عوامی دباؤ ڈالا جا سکے معروف برطانوی برادکیسٹر پیئرس مورگن نے بھی جمائمہ کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت قرار دیا ہے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے